موسیقی نمسکار دوستو دیک ایڈ میں آپ کا فیرسیس بھاگت ہے میں ہوں سنڈی دامے تو آج ہمارے کسی ایک سسکرائبر نے ہم سے یہ بوتل کا ڈیزائن بنانے کے لیے بولا ہے اس نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے بوتل کا ڈیزائن بنا کر دکھا دو کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے جو فوٹو بھیجا ہے ڈیمینشن کے ساتھ میں اس میں کچھ ڈیمینشن ہے کچھ نہیں ہے تو ہم اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ٹریس کر لیں گے اور اس ٹریسنگ کے ساتھ ہی ہم اس کا باقی سارا اپر کا ایسا بنانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس فوٹو کو سیو کر لیتے ہیں سیو کر کے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ میں سیو کر لیتے ہیں نام ڈال دیتے ہیں بوٹل اور ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ میں سیو کر لیا ہے اور اب ہم سالڈڈ وار کے اندر ایک نئی فائل لے لیتے ہیں پارٹ اور ایک سکیچ میں فرنٹ پلین پر ہمیں سکیچ لے لیتے ہیں فرنٹ پلین پر سکیچ لینے کے بعد ہم جائیں گے ٹول میں ٹول میں جائیں گے سکیچ ٹول یہاں مل جائے گا سکیچ ٹول کے اندر یہاں پہ یہ بٹن ہے نیچے ایرو کا نشان اس کو پریس کریں گے تنوچے سکیچ پچل آ جائے گی یہاں کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس بوتل کو یعنی جو ڈیزائن ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو اوپن کرا لیں گے تو یہ اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ایک بار اس کو اکے کر لیں گے پھر یہاں سے ہمیں اس کی ڈیمنشن کو سیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس دو ڈیمنشن کوئی بھی لے لیں گے یا تو ٹوٹل لیندھ لیں گے یا پھر کوئی بھی دو ڈیمنشن لیں گے جیسے ہی 83 اس کو پگڑ لیتے ہیں اور اس کو دو ڈیمنشن کو پگڑ لیں گے تو سب سے پہلے ایک لے لیتے ہیں ہم نے یہاں سے ایک رینڈم لی لائن رو کرنی ہے اور اس ڈیمنشن اس کی جو ڈیمنشن ہے اس کو ہم رکھ دیں گے 83 83 ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور اس لائن کو بھی ہم ہوریزن پہ میڈ پلین کر لیں گے تو اس لائن کے ساتھ میں یہ والی لائن کو میچ کرانا ہے آپ پچھر پہ ڈبل کلک کریں گے اور پچھر کو لاکے یہاں رکھیں گے چھوٹا کریں گے دیکھو 83 ہماری اتنی بڑی آ رہی ہے اور اس کی کتنی زیادہ بڑی ہے تو پچھر کو اس طرح سے کورنر سے پکڑیں گے چھوٹا کریں گے اور اس کے برابر لگ بگ لے کے آئیں گے اور چھوٹا کریں گے اور چھوٹا کریں گے بھی اب دیکھتے لگ بگ ہمارے اس کے برابر آ گئی ہے تو اس کے پاس میں اس کو رکھ لیتے ہیں تو ابھی تھوڑی سی اور بڑی ہے ہلکی اور چھوٹی کرنی پڑے گی اب ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ دیمینشن ایک دم سیٹ ہو گئی ہے اب ایک دیمینشن یعنی کہ ایک لائن اور ڈرو کر کے دیکھ لیں گے اگر دونوں میچ کر گئی یہاں سے یہاں ڈرو کر لیا ہم نے اور اس کی ڈیمینشن دیکھتے ہیں تو آلماسٹ برابر آ گئی ہے ملکل ٹھیک ہو گیا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو سکیل کر لیا ہے فوٹو کو اس حصے کو ہم سکیل کرنا بولتے ہیں فوٹو کو سکیل کرنا اب یہ دونوں لائنوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان لائنوں کا کام ختم ہو گیا ہمارا باقی جو لائنیں ہیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اوپر والی جو اتنا حصہ ہے یہ ہمارا بھی کام کا حصہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک میں اس میں سے ڈرو کریں گے اور پھر نیچے والا حصہ ہم بعد میں اگلی باری پر ڈرو کریں گے تو یہ ایک سکیچ تھا ایک اس نے فوٹو بعد میں بھیجاتا میں اپنے کو وہ فوٹو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کچھ اس طرح کی بوتل ہے تو نیچے سے یہ بارہ فیس کا ہیکس ہے اور اس کے اندر میں بھی ہلکی سی کرو ہے تو پہلے فوٹو میں اتنا کلیر نہیں ہو رہا تھا نیچے والا حصہ تو اس نے پھر بعد میں یہ فوٹو بھیجاتا اس سے ہمیں زیادہ کلیرٹی آ رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک کل ہے یعنی کہ بارہ فیس کا ٹوٹل اندر والی کرو کے ساتھ میں بنانا ہے پولیگن اور یہ فیس اوپر ہے اور یہ والا فیس یہاں پہ یہ والا پوائنٹ نیچے ہے تو ان پوائنٹوں کو ہی دھیان میں رکھنا اسی طرح ہم اس کو ڈرو کریں گے بعد میں تو ابھی آگے شروع کرتے ہیں اب یہ حصہ ہم بنا رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ترچھی لائن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ڈرو کر رہے ہیں اس کی ڈیمنشن اوپر سے ہے تو ایک سینٹر لائنڈ رو کر لیتے ہیں یہ ہماری سینٹر لائن آ گئی اور ایک ہمارا بالکل سب سے اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پھر ایک لائن ہم نے ریفرنس لائن رکھ لیے جس سے کی ڈیمنشن واری کلیر ہو جائیں گے تو اب یہاں اور اس پوائنٹ کی جو ڈیمنشن ہے وہ 30.5 ہے اور اس پوائنٹ کی جو ڈیمنشن اوپر سے ہم لیں گے پہلے ہم بلکل لینڈ اس کی بتا دیتے ہیں ٹوٹل لینڈ یہاں سے لے کے بلکل بیس سے اوپر تک کتنی دی ہے اچھا ہم نے بہت لوگ ابھی اوپر ہی رکھا ہوا ہے نیچے لے کے آنا پڑے گا اس کو ڈبل کلک کیا اس کو ہم نے اس کو نیچے لے کہیں گے یہ یہاں سیٹ کرنا ہے قریب قریب اس کو یہ بیچ او بیچ سیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بھی 289.7 ملکل ٹوٹل لینڈ ہے پلس مائنس دو ہمیں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اب ڈال دیں گے 289.7 تو ٹوٹل لینڈ پہ بھی ہلکا سا سکیل ہمیں کرنا کی ضرورت ہے تھوڑا سا کریں گے اس کو سکیل ڈاؤن ڈبل کلک کر کے فوٹو پہ اور اس کو نیچے لے آئیں گے یہاں سا سیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا بڑھا کرنے کی ضرورت ہے تو ہلکا سا بڑھا کرتے ہیں فوٹو کو یہاں سیٹ ہے نیچے دیکھتے ہیں نیچے بھی سیٹ ہے تو ڈیمینشنگ در فٹ ہو گئی ہے اب اس لائن کو ہم ڈیمینشن دیتے ہیں اوپر سے یعنی کی پہلے نیچے لی آتے ہیں اس کو تھوڑا اور یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کی ڈیمینشن یہاں پہ 33.1 دیا ہوا ہے لوگ کہاں ہو گئی دوبارہ ڈرو کرتے ہیں اس لائن کو لائن لی یہاں سے قریب قریب یہاں انداز سے لیں گے اور پھر ڈیمینشن سے ٹھیک کر لیں گے اس کو تو یہ ڈیمینشن ہے 30.5 اور یہ والی ڈیمینشن ہے 33.1 33.1 یہ جو پوائنٹ ہے اوپر سے دیا ہے اس کا 24.6 اور یہ والا جو پوائنٹ دیا ہوا ہے 26.1 تو اس سے بلکل میچ ہو گیا ہے اسی طرح اسے آگے لائن رو کرنی ہے اس پوائنٹ سے آگے ہمیں یہاں ایسے تھوڑا تیرچھی لائن رو کریں گے اور اس کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کی جو ڈیمینشن میں ملی ہے 35 ملی ہے اور اس کی اوپر سے اور اس پوائنٹ تک کی جو ڈیمینشن ہے وہ 50 پوائنٹ 9 ملی ہے یہاں پہ ایک ڈیمینشن ہوگا دے رہے 45 تو یہ فیلنگ ڈیمینشن ہے یعنی جو اس کے اندر میں مٹیریل آئے گا وہ یہاں تک آئے گا تو ہمیں اس والی ڈیمینشن کی ضرورت نہیں ہے دینے کی اس کے بعد یہاں پہ 24 کی ریڈیس لگے گی تو ہم یہاں سے ایک ٹینجن آرک لیں گے اور ادھر ایسی ڈیمینشن دے دیں گے 24 پھر اس کے بعد ایک ڈیمینشن ہو رہا 32 پوائنٹ 5 یعنی ایک آرک اور یہاں سے لگائیں گے در کی طرف اس کو بھی ٹینجن آرک لیں گے اس سے آگے ہم نے ایک اور آرک ایسی ڈیمینشن 32 پوائنٹ 5 یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس پوائنٹ کی ڈیمینشن یعنی کہ جہاں پہ یہ آرک ختم ہوگی ہمیں یہاں پہ ایک پوائنٹ لگانا پڑے گا اس کے اس والے قوائنٹ پہ تو اس قوائنٹ کی ڈیمینشن دی ہوئی ہے اس قوائنٹ کی ڈیمینشن یہاں پہ ہے 83 اب اس سے آگے ہمیں ایک لائن ڈرو کرنی ہے جو کی نیچے تک جائے گی یہاں تک قریب قریب یہاں تک اور اس حصے کی ڈیمینشن یہاں پہ ہمیں نہیں ملی ہے تو ہم اس کو ایسے ہی اپنے اندازے سے لگا لیں 72.5 تو دیکھ بلکل میچ کر گئی ہے اور اس کی ایک ڈیمینشن ہم نیچے سے لے لیں گے اندازے سے 123 123 تو یہ نیچے والے پوائنٹ کے آس پاس میں اس کی ڈیمینشن رکھ لی ہے اب اگر تھوڑا سا نیچے لگ رہا تو ہلکا سا اوپر بھی کر سکتے ہیں 123 جگہ 124 بھی کر سکتے ہیں تو اس والے پوائنٹ تک ہم اس کو بنا لیا ہے اوپر والے پوائنٹ تک ہم نے اس کو بنا لیا ہے تو یہ حصہ ہمارا ادھر کی طرف سے complete ہے اب چاہے تو اوپر والا حصہ بنا سکتے جو ہے وہ اتنا حصہ ہی ہے جو امپورٹنٹ اس کے اندر میں باقی سب آسان ہے بنانا تو اوپر کا حصہ ہمیں یہاں تک دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر کا دیکھ نہیں رہا ہے اس کو میں ویسے ہی بنا لیتا سیدھا سیدھا یہاں پہ ختم کر رہا اتنا 26 رکھ لیتے ہیں اس کو اور اس کی height یہاں سے یہاں 20 رکھ لیتے ہیں اور اس کو یہاں تک رکھیں اس کو اوپر ڈھک کنا جائے گا اس کر دیں گے ہمارے سینٹ لین یہ والا حصہ ہوگا اس کو ہم نے ok کر لیا تو پہلا حصہ ہمارا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اس کے نیچے والا حصہ بنا تنا ہے تو نیچے والے حصے پہ ہمیں نیچے والے حصے سے پہلے یہاں پہ جو ایک triangle کٹا ہوا ہے اس triangle کو بنانا ہے تو اس کے لئے میں واپ پیس اس photo کو کر انا پڑے گا اس photo سے یہ آیا گا تو اس photo کو ہم نے sketch کے اندر edit کر کے اور اس کو unsuppress unsuppress کرنا ہوگا ہم اس کو unsuppress کر سکتے اور photo اس کو sketch کر آئیں گے تو دکھنا شروع جائے گا تو واپس ہمیں ایک front plane پہ sketch لے رہے ہیں front plane پہ sketch لے کے اور surface ہم نے hide کر دیا اور یہ اوپر والا arrow ہے یہ اتنے کو draw کریں گے تو یہاں سے ہم نے client لے لی یہاں سے لے کے یہاں تک اور ادھر کی طرف اس کو mirror کر لیں گے center line لے کر کے ایک center line لے mirror یہ blue line ہم نے select کری اور ادھر ہم نے اس کو mirror کر دیا آپ چاہے تو اس کی dimension لے سکتے ہیں یہاں سے تک 34.8 دکھا رہا 35 کر لیتے ہیں اور اس کو lock کرنا 124 ہم نے اس کو رکھا تھا تو 124 ہی رکھیں گے جس سے ہمارا بلکل edge match کر جائے surface سے 124 ہلکا سا اوپر آرہا ہے ادھر ہمیں تھوڑا سا نیچے نظر آرہا تھا کوئی دیکھ کر نہیں ہم اس کو 124 رکھ رہے اور اس والے point کو دیکھتے کتنا آئے گا 128 آرہا تو 129 اس کو پورا پورا رکھ لیا ہے تو یہ جو تیر ہے یہ بن گیا ہمارا ہلکا سا اور اوپر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اوپر ہو گیا تو ہلکا سا اس کو بھی اوپر کر سکتے ہیں تو 123 130 کر لیتے اس کو تھوڑا سا matching آگئی اس کے سے ہم باہر نکل جائیں گے اور اس اس کے کا کام کتے میں تو ہیڈ کر لیتے ہیں اس کو کرا لیں گے اب جو ایرو یہ ہے اس کو ہم نے extrude کرا لینا ہے سر فیس میں جائے کہ یہ بوتل سے باہر آجائے اوکے کر لیا اب یہ بنیں گے چاروں طرف ایک جیسا سے آجائے اس کے لئے ہم فیچر میں چلے جائیں گے فیچر میں پیٹن کے اندر سرکولر پیٹن لے لیں گے یہ ہم بتا دیں گے یہ ہمارا سینٹر ہو گیا اور ہمیں چھے بنانے چھے کر لیں گے یہ پہ فیچر اور فیس نہیں لینا ہے ہمیں بوڈی لینا ہے تو بوڈی میں جائیں گے اس بوڈی کو بتا دیں گے اور ok کر لیں گے یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا یہ ہلکا سا gap آپ نظر آ رہا ہے تو gap ہمیں fill کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں اس کو ہلکا سا بڑھا لیں گے پیٹن دونوں طرف سے دو ادھر سے کر لیا اور دو ادھر سے کر لیا یہ کافی رہے گا ہمارے لیے اس طرح سے اور ہم نے اس کو پھر واپس سے کھول لیا ہے اب ہمیں اس کا نیچے والا جو حصہ ہے یہ نہیں چاہئے باقی ہمیں سب چاہئے ہوگا تو ہم جائیں گے ٹرم کے اندر اور ان سب کو سلیک کر لیں گے لیکن اس سے پہلے سٹینڈر کی جگہ میچول ٹرم کرنا ہوگا میچول ٹرم میں جائیں گے اور اس کو پورے کو سلیک کر لیں گے اور یہاں آئیں گے ریموو پہ ہم اس نیچے والا جو حصہ ہے یہ یہ اور ہم اس کو سلیک نہیں کر پا ریموو کی جگہ پہ ہم کیپ کر جو کی زیادہ آسان رہے گے باقی کچھ بیس میں سے نہیں رکھ نا ہے اور اس سرفیس کو جو ایکسٹرا سرفیس ہے ان کو ہائیڈ کر لیں گے ہمیں صرف اس والے کو رکھ نا ہے اس کو رکھ کیا اور شیفٹ بٹن کے ساتھ میں پورا سلیک کر لیا اور ہائیڈ کر دیا تو یہ کچھ اس طرح پتہ ہمیں اس کی جورتی نہ پڑے اس کو ہم نے بند کر لیا تو یہ زیادہ آسان ہو گیا پر یہاں ہلکا سا گول آ گیا ہمیں گول نیچے ہمیں سارپ چاہیے تو trim کو دوبارہ کر دیکھتے ایک بار نیوٹرل کی جگہ پہ اس کو لینیر کرتے ہیں تو سارپ لیکن یہاں پہ جگہ چھوڑ دی بڑھا نہیں پڑے گا تو دوبارہ بڑھاتے اس کو ہم نے unsuppress کیا اور پھر سے trim کیا اور یہاں پہ نیوٹرل کی جگہ پہ لینیر کر لیا ہے اور اب ہم کرتے ہیں keep keep کرنے پہ واپسے میں نیچے والا سرپیس مل بات نہیں ہمیں رکھ لیتے وہ زیادہ آسان ہے ہمارے لیے اب delete face کرتے ہیں یہ والے کو لیکن اس وار ہمیں کچھ اس طرح کی shape آگئی ہے تو اس کو ہمیں نیوٹرل رکھتے ہے split all کو ہٹا کے دیکھتے آئیے ٹھیک ہے split all ہٹا دیا ہم نے اوپر والا حصہ لیکن ہوا نہیں کچھ یہاں گڑھ بڑھ split all کرنا ہی پڑے گا اوپر والے حصہ رکھا ok کر لیا یہاں پہ rectangle بن گیا ٹھیک ہے delete face پہ جائیں گے صرف delete رکھنا یہاں پہ اور یہ سارے حصہ کو select کر لیں گے جو ایک سٹر نکلے ہوئے ہے ok کر لیں گے تو یہ اب یہ چھوٹے سے بچے ہوئے حصہ ان کو untrim کر لیں گے untrim پہ جانا ہے اس حصہ کو select کر نا اور ادھر select کر نا اس طرح سے باقی سب کو ہم نے اس کے سارے طرف کے face کو select کر لیا تو ہمارا پاس یہ sequence اگدم صحیح ہو گیا ہے چار ہو طرف سے اب ہم اس کے نیچے حصے کو بنانا شروع کریں گے اور پھر ان دونوں کو ملاتے تو نیچے اب یہ جو surface اتنا سارا ان سب کی ضرورت ختم ہو گئے تو اس کو right click کریں گے اور delete key body جائیں delete body کریں ان کو منانا رہا ہے یہاں پہ ٹوائل لگ دیں گے circumscribe باہر والا حصہ لیں گے اور اس کا circle ہے باہر والا وہ ہمارے جو photo میں تھا 83 تھا اس کو 83 کر لیا ہے ایک پہل کو ہمیں flat کرنا ہو گا تو ہمیں یہ چونچ سائیڈ والی وہ ہمیں اس سے ملانی ہے کیونکہ اٹھا ہوا میچ کرے گا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہمارے اس point سے میچ کر آئے گا تو ہمیں یہ سامنے والے حصے جو بھی ہیں ان دونوں کو ہم یہاں سے horizontal کر لیں گے اس طرح سے یہ black ہو جائے گا اور اس میں سے صرف ہم یہ دو لائنوں کو رکھیں گے باقی یہ لائنوں کی ضرور ہمیں نہیں ہے تو ہم ان باقی ساری لائنوں کو select کریں گے اور ہم اس کو کر دیں گے for construction جس سے یہ center line میں کنور ہو جائے گا sorry اس کو بھی ہم for construction نہیں کر لیں کیونکہ line ہمیں نہیں چاہیے line کی جگہ ہمیں دونوں arc کو select کیا اور equal کر دیں گے اس کے بعد اس کی dimension fill کر لیں گے اس کو ہم so کی radius بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ہلکا سا کارو نظر آئے گا اور sketch سے باہر یہاں کا کام ہو گیا ہے اب ہم ایک sketch یہاں اس والے point پر بھی بنائیں گے تو میں ہم یہاں سے top plane لے ہیں top plane لے کے یہاں سے reference geometry میں plane جائیں گے اور ہم یہاں سے ہمارا پاس top plane ہو گیا اور second reference میں point بتا دیں گے تو یہاں پر ہمارا پاس میں plane آ جائے گا اب اس plane پر ہمیں ایک circle بنانا ہے جو کی اس حصے پہ diameter آ رہا اس کے برابر ہو نا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہو نا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پہلے ہمیں یہاں کا diameter نکالنا پڑے گا تو یہاں کا diameter نکالنے کے لئے یہاں پہ اس جگہ پہ کیا diameter آ رہا ہے تو ایسے تو ہم نے فیل کیا تھا 72 کا ہم نے یہاں پہ diameter بنایا تھا وہ نیچے والے point ہونا تھا لے اب ہم کام کر رہے ہو اس کے اوپر والے point پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس plane پہ جانا sketch کر نا ہے اور یہاں سے ہم انٹر سیکشن کر لے لیں گے اور اس سے پہ جائیں گے ok کر لیں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی لائن یں بن جائیں گے اس لائن پہ ہم select کریں گے تو ہمیں اس کی radius پت چل جائے گی 36 point کچھ کی radius آ رہی ہے تو صرف ایک circle کو رکھ لیں گے باقی کو سب کو delete کر دیں گے ہمارا اسی سے کام ہو جائے گا اور اسی کے آدھار پہ یعنی کسی کے base پہ ہم ایک polygon یہاں پر بھی draw کریں گے یہ جو polygon رہے گا یہ six face کا رکھیں گے ہم اس کو یہاں پہ اس کو log کر لیا sorry six face کا رکھنا تھا یہ سے six کر لیا اس کو پوائنٹ اوپر ہے ایک پوائنٹ نیچے بنانا ہے تھوڑا سا تو ہمیں اس نیچے پوائنٹ کے حساب سے ہمیں رکھنا ہے تو ہمارا پاس total six points ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے six point والا polygon یہاں پہ بنایا ہے یہاں پہ ایک center line roll کریں گے اس سے پہلے اس polygon کو ہم center line میں convert کر لیں گے پورے کو select کر لیں گے اور یہاں سے four construction کر لیں تو center line میں convert ہو گیا اب ہم یہاں پہ ایک extra point جو نیچے رہے گا اس کو بنا لیتے ہیں تو یہاں گئے اور یہاں اس والے پرانا والا ہمارا polygon ہے اس پہ ہم اس کو lock کر لیتے ہیں اس point کو ملا لیا اور اس طرح سے ادھر بھی ہم نے client لی یہاں سے اس والے point کو ملا لیا اب ہمیں واپس سے جیسے ہم نے پچھلے والے میں کیا تھا ایک 3 point arc لے لیں گے یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں لینی ہے اس arc سے نیچے رکھنا ہے تھوڑا سا بس ان دونوں arc کو ہم نے equal کر دینا ہے equal اور ان دونوں line کو ہم نے ساتھ میں vertical بھی کر دینا جس سے دونوں line ایک ساتھ چلیں اس کے سے باہر یہاں کا حصہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اس کے بیچ کا حصہ یعنی کی جو curve ہے اس کو بنانا ہے ان دونوں کو ملا لیں گے اس پلین کام کام ختم ہو گیا ہے اب ہم اس photo کو یعنی کس sketch کو کرا لیں گے اور ہمیں side والا جو curve ہے یہ نظر آنا شروع گیا تو ہمیں یہ بنانا ہے تو یہ بنے گا ہمارا front plane پہ اس کو ہم سیدھا کر لیں نیچے سے شروع کر رہے ہیں نیچے یا fleet سے شروع رہا اس fleet کو ہم نہیں بنا رہے ہیں اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں وہ آسان کام ہے تو یہ ہم نے شروع کی اس کو اور اس اس سے کی جو ڈائمنشن ہے وہ 83 ڈائمیٹر ہے ایک سینٹر لائن بھی لیں گے ساتھ میں یہ سے یہ ہمارے پاس میں 83 آگیا اور اس کی کچھ ہائٹ بھی ہم رکھ لیتے ہیں 22 اس کی ہائٹ رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر 22 2.5 کرتے ہیں اب ٹھیک لگ رہی ہے اس کے آگے ہم نے ایک ٹین جن ٹارک رکھیں گے یہ سے یہ اس کے بعد ایک لائن یہ سے یہ یہاں پھر س ہم ایک ٹین جن آرک یہاں سے یہاں اب ہم اس کو جو لائن ہے اس کو ایک ڈیمینشن دے دیتے ہیں ڈگری قریب 40 ڈگری کا اس پاس یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس آرک کو ڈیمینشن دیتے ہیں یہ 8 کے آس پاس ریڈیس نظر آرہی اور اس پوائنٹ کے ہمارے پاس ڈیمینشن نیچے سے دی ہوئی ہے جو کی 34 point 7 ہے اور اس حصے کی جو یہاں پر ہے اس حصے کی ڈیمینشن بھی ہمیں ملی ہوئی ہے جو کی 70 point 2 ہے تو 70 point 2 ہم اس کو بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ والا اس سیک یار ہماری بن گئی ہے اب یہ سے لے کے یہ تک ایک ہمیں spline بنانی ہے تو ہم یہ پر style spline لیں گے کیونکہ اس کو control کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ والا point ہم نے یہاں بنا لیا ایک یہاں رکھیں گے ایک point یہاں اور ایک اس کو ملا دیں گے یہ sufficient point ہے اس کو easily control کر پائیں گے اب ہم اس کو ملا لیتے ہیں اس کو کیچا نیچے اس کو بھی نیچے لائے اس کو تھوڑا سا نیچے لائے تو یہ سپلائن ہماری تیار ہوگی ہے اور اس سے اچھ ہی میچ کر رہی ہے اور یہ ہمارے اوپر والے point سے بھی مرض ہو گئی ہے تو یہاں تک ہمارا سارا کام ختم اس سپلائن کو اگر ہم fix کرنا چاہے تو اس کی بھی چاہے تو dimension دے سکتے سارے point ہوگی سب سے پہلے اس لائن کو ہم vertical کر لیتے اور ان point کو dimension دے دیں گے تو سارا کام ختم ہو جائے گا 64 ہو گیا والا point اور اس والے point کو بھی dimension دے سکتے ہیں 104 یہ والا point بھی ہو گیا اور ادھر سے چاہے تو اس کا ڈائمیٹر وغیرہ دینا چاہے تو دے سکتے 32 کر لیتے اس کو تو یہ spline بھی ہماری بالکل fit ہو گئی ہے اب ہم اس کے سے باہر چلے جائیں گے اور اس photo کو بھی hide کر لیا یعنی کہ پہلے اس کے جس کو ہماری حصہ تیار ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں سے surface پہ جانا ہے اور ہمیں اس کو lofted surface کرنا ہے یہ ہماری line ہو گئی یہ نیچے والا sketch ہو گیا اور guide ہماری یہ line ہماری guide ہو گئی یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا تو ہمارا اوپر والا point تو اس سے میچ کر گیا ہے نیچے والا point ہم نے تھوڑا سا دور رکھ آئے جان بوج کر کے اب یہ ایک حصہ بن گیا ہے اس کے میں چھے حصے اور ہم یہ پہ pattern کر لیں گے تو اس کے لئے ہم feature میں چلے جائیں گے circular pattern کرنا ہے circular pattern کر کے ہم نے اس کو center بتا دینیا ہے اور یہاں پیٹن کرنے کے طور اس جگہ سے آپس میں کٹ رہا ہے یہاں تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اس کو extend کر لیں گے پھر سے pattern کریں گے تو pattern کو اوپر لے لیا یہ حصہ تھوڑا سا بچ رہا تھا تو surface میں جائیں گے اس حصے کو extend کر لیں تھوڑا نیچے لیا تو پھر یہاں سے cutting حصہ مرض ہو گیا ہے ہمیں صرف یہ بیچ والا ایک ٹکڑا چاہیے باقی سب نہیں چاہیے تو trim کریں trim مہ standard trim use کریں اس بار ہمارا trim tool یہ والا رہے گا keep ہم اس کو کریں گے اور اب ہم trim tool اس کو رکھیں گے دروالے کو اس بار ہم trim tool دروالے کو رکھیں گے keep واپس سے اس کو کرنا ہے trim tool یہ ہو گیا اور keep یہ ہو گیا تو یہ ہمارا matching والا point ہے جو merge ورا ایک دوسرے سے کے ساتھ میں صرف وہ والا حصہ رکھنا باقی سال نہیں چاہیے تو یہ ہمارا بچ گیا ہے اور باقی یہ surface ہیں extra ان سب کو ہم نے right click کر delete body کر دیا اور اس حصے کو رکھا کیونکہ اب میں اس کو pattern کر دکھاتا ہوں تو یہ easily آپ merge کر جائے گا match کر جائے گا یہ ہلکا نیچے آ رہا ہے تو ایک بار sketch کو جا کے check کرتے ہیں loft والے کو اور plane کو بھی چیک کرتے ہیں کہ plane ہمارا صحیح بنا ہے کہ نہیں تو یہ پوائنٹ ہے گلتی سے یہاں لگ گیا ہے تو اس کو ہٹائیں گے یہاں رکھیں گے اس کو اوپر والے حصے پہ تب یہ بلکل match کر گیا صحیح سے اور extend surface میں دکھت آئی ہے تو اس کو دوبارہ سے extend کر دیا اب ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم یہاں والا جو حصہ ہے یہ والا تو ہو گیا side والا حصہ اس کو بنانے لیتے ہیں اس کو بنانے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو circular pattern دوبارہ سے کریں گے کیونکہ پہلے ہمارے پاس extra surface تھا اب ہمارے پاس جتنی ضرور تو تنہ surface ہے اس کو select کر لیا 6 بار ok کر لیا تو یہ ہمارا surface یہاں تیار ہو گیا ہے اب نیچے surface ان 6 کے ان یہ ہم نے اس طرح سے نٹ کرا لیے اب سامنے والا surface چاہیے تو front print پہیں گے اور سامنے ہمارا یہ surface آرہا ہے اوپر والا یہاں سے sketch کر لیا اور اس کو سامنے رکھ لیا sketch کرا لیا باقی سب کو hide کرا دیا hide کی جگہ پہ چاہے ہیں تو اس کو transparent بھی کر سکتے تو ایسے اس میں transparent دکھے گا نہیں ہمیں صرف یہ نیچے والا حصہ چاہیے اب یہ ہمارا نیچے والا حصہ اوپر کی طرف نظر آرہا ہے تو لیکن اس کو نیچے ہی بنائیں گے یہاں سے ہم نے ایک line لے لی جو کھی اس point سے قریب یہاں تک چاہیے اور ایسے اس point سے یہاں تک چاہیے اب چاہے تو اس کی dimension بھی رکھ سکتے ہیں اس point سے point کے بیچ کی جو بھی dimension رکھنے چاہتے دو تین وہ رکھ لیتے میں تین رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا دیکھے اچھے سے اس کے سے باہر چلے گئے اس photo کا کام ابھی ختم hide کر اس کو transparency کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ line ہماری بنی ہے اس کو ہم surface میں جائے کر لیں گے اور ہمیں صرف ایک یہ والا surface چاہیے سامنے والا باقی حصے نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں merge کرائیں گے تو صرف یہ ہی چاہیے ہوگا تو آسان طریقہ آئے کیا extrude سے پہلے ہم صرف offset surface پہ جائیں گے zero کریں گے اس کو صرف یہ اور یہ حصے رکھ لیں گے copy ہو گئے اور اب ہمار پہ جو sketch ہے اس sketch کی مدد سے اتنے حصے کو cut کر لیں گے تو cut کیسے کریں گے trim پہ جائیں گے اس sketch کو select کریں گے keep کر لیں گے keep ہم نیچے والا حصہ رکھیں گے ok کر لیں گے تو ہمار پاس یہ حصہ بچ گیا اتنا اب اس سکو اور اس کو آپ اس میں merge کرانا ہے تو اس کے لئے loft surface use کرنے والے ہیں loft surface پہ right click کریں گے selection manager use کریں گے یہ پہ یہ tick tick option یعنی select group option جائیں گے پہلے ہم یہ حصہ لے لیتے ہیں ایک point دوسرا تیسرا اور یہ چھوٹا س point point بچ رائے اس کو چھوٹ ڈا نہیں ہے ok کریں گے اب دوبارے جائیں گے selection manager پہ اور نیچے والا حصے جو ہیں دو ان دونوں کو select کر لیں گے اور ok کرا دیں گے یہ کچھ اس طرح سے مر جائے گا تو یہ ہمارے diamond تھا جو main حصہ وہ اس طرح سے بن جائے گا اب ان دونوں کو یا پھر pattern کر لیں گے ساتھ تو feature میں گئے یہ والا body کی تجورت ہے نہیں اس کو delete کر لیتے ہیں پہلے delete ہو گیا اور circular pattern پہ جائیں گے یہ ہمارا center ہو گیا ہمار پاس body اب دو body ہیں ایک تو یہ والی body ہو اس کو select کر لیا تو یہ ہمار کچھ اس طرح سے بن گئی ہے اب اس کو ہمیں merge کرنا ہے نیٹ surface سے ہم نے سارے surface کو select کر لیا اور یہ ہم نے اس کو merge کرا دیا تو یہ کچھ اس طرح کا surface یہ بن گیا ہے ہم نیچے والا حصہ بنانا ہے تو بڑا آس اس کو بنا نا پہلے ہم اس کو solid کر لیتے پھر نیچے والا اس کو بنا لیں گے تو ہم نے top plane لیا top plane پہ circle رو کر لیا surface میں جائے planar surface رکھ لیا تو نیچے کا ہو گیا ایس ہم اوپر سے بند کر دیں گے اس کا planar surface کی مدد سے اب نیچے والے اس کو trim کر لیں گے trim پہ جا کے اس کو رکھا اور یہاں سے remove بتائیں گے یہ والا حصہ میں نہیں چاہیے پوری bottle اوپر نیچے سے بند ہو گئی ہے اب ہم اس کو knit کر لیں گے ایک دو اور last میں تین والا حصہ اور create solid یہاں سے کر پوری بوتل ہماری solid میں بن گئی ہے سیکشن کٹ کے دیکھیں گے تو solid ہو گئی ہے پوری bottle کچھ اس طرح سے اس کو بند کیا نیچے والے اس پہ flit مار لیں گے پھر جو بھی میں کر na ہے revolve کٹ کر نا چاہئے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو فلیٹ کر ہی بنا رہا ہوں اس میں ہم دو کا فلیٹ رکھتے ہیں دو کا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا فلیٹ یہ نیچے والے اس پہ دو کا فلیٹ ہے تھوڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے پانچ کا ٹھیک نظر آ رہا ہے اس کو وکی کر لیں گے تو کچھ اگر ہمیں کر نا ہے تو اس کو بنا سکتے ہیں گول سے x cut کر لیں گے سیمپل سا یا hex بنا کے بھی cut کر سکتے ہیں فوٹو دیکھتے پہلے فوٹو میں کیا ہے نیچے کا حصہ دکھانے رکھ پلین ہے بلکل نیچے کا حصہ پلین ہی رکھیں گے سیمپل سا سرکل بنائیں گے فیچر میں جائیں گے x cut کر لیں گے اس کو 5 mm 5 تھوڑی تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تھوڑا کم کریں گے 2 mm اور اس حصے پہ بھی ہم فلیٹ لگا لیں گے بڑا بڑا فلیٹ لگا لیں گے 5 کا فلیٹ ہی دھر کر لیا اور 5 کا فلیٹ ہم نے ہی دھر کر لیا ہے اب ہم اس باطل کو سیل کر لیں گے اگر ہو جاتی ہے تو سیل پہ آگئے 2 mm پہ سیل کر دیکھتے ہوتا ہے کہ نہیں یہ آگئے ہو کے تو یہ 2 mm پہ easily سیل ہو گیا ہے اس کو میں سیکشن کٹ دکھا تھا ہم کو تو یہ 6 سے ہو گیا ہے تھوڑا بڑا سیل کر دیکھتے ہیں کیونکہ thickness باطل کی سائے تھوڑی 2 mm سے زیادہ ہوتی ہے سیل کو ہم نے 2 کی جگہ پہ 4 mm کر لیا ہے دیکھتے ہوتا ہے کہ نہیں 4 پہ یہ نہیں لے رہا ہے تو 3 mm پہ رکھتے ہیں 3 پہ بھی نہیں لے رہا ہے 2 5 رکھتے ہیں 2 5 پہ بھی نہیں لے رہا 2 ہی رہنے دیتے سیل کو اور اس حصے پہ ہم ایک فلٹ لگا دیتے ہیں 2 ایم کی فلٹ ہو چاہے تو پورا راؤنڈ کرنا ہے تو فل راؤنڈ فلٹ لیں گے یہ باہر کا حصہ یہ بیچ والا اور یہ اندر والا تو یہ اوپر کا حصہ بلکل راؤنڈ ہو گیا تو یہ بوتل کا ڈیزائن اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کا کلر کر لیتے ہیں اپیرینس میں جائیں گے گلاس میں جائیں گے گلاس ہو گیا جی اور یہ ہم گلاس میں کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اس کو ریال سٹک میں لے گئے کچھ اس طرح سے رکھ لیا ہے اس کو تو کلر تو ہمیں زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے اس میں آ اچھی لگی ہوگی سمجھمایا ہوگا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کوشش کی ہے اس کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کے لیے اگر ابھی بھی آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے کچھ چیز ہے جو آپ کو نہیں سمجھما رہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کے سبھی جواب سوالوں کا جواب دینے کا اور ابھی کے لیے اتنا ہی جلد ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ میں جائند وندے ماترم